بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محب دیوانی وسلم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے دزائی کیسے گزرا کل کا دی حبید ہے سب کا اچھا ہی گزرا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محب دیوانی وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب کی یاد میں گزرا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محب دیوانی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محب دیوانی وسلم دنیا کے جو بھی کام کرتے ہیں جب نیکی کا کام کرتے ہیں تو ایک فرشتہ جو نیکیاں لکھتا ہے وہ آپ کی نیکی لکھنا شروع کر دیتا ہے جب برائی ہوتی ہے تو برائی والا فرشتہ لیفٹر لکھنا شروع کر دیتا ہے بگر دھرود شریف وہ ماہد عبادت ہے جب بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو نیکی والا فرشتہ دس جگیاں لکھتا ہے دس دیتے بلو اور فرشتہ لکھنے والا فرشتہ دس غلطیاں بٹاتا ہے دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں جب آپ دروش شریف پڑھتے ہیں جب ایک دفعہ آپ دروش شریف پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دس رحمتیں داظر فرماتا ہے دس غلطیوں کو باب فرماتا ہے دس درجہ بلد فرماتا ہے کوشش کریں گے اپنی روٹیٹ بنانے کے شاب کو سوڑے سے پہلے کب سے کب ایک ہزار تفعہ دروش شریف پڑھ لیا گا تو جو دیٹ پہ حملے گلتیاں کی دروش شریف کی برکر سے بارکنے حتہ فرماتے کا اور بیکیو میں اضافہ فرماتے کا جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہیں پیار چاہتے ہیں توجہ چاہتے ہیں انہیں چاہیئے کہ وہ حضور قصرت سے دروش شریف پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد ذریعہ ہے عزو صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس پوچھنے کا کب کی محبت اثر کرنے کا جتنا زیادہ دروش شریف پڑھے گئے اتری ہی آپ کی طرف توجہ ہوگی محبت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ اولا حبیبی محبت وآج 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 جب بھی کسی اللہ والے کے پاس جائے تو آپ کی نیت اچھی ہوئی چاہیے جب کسی قومی اللہ کے دوست کی زیارت کرتے ہیں تو اس کے پاس ایک لبہ بیٹھے گا ایک لبہ بیٹھے گا سو سار کی دیریہ عبادت سے افضل ایک لبہ اللہ والے کے پاس بیٹھے گا اور اللہ والے کا دیتار کرنا برشدہ دیتار بے باو پیرو لاکھ کروڑا حج یہ برشد کا دیتار کرنے سے لاکھوں کروڑوں حجوں کا سواب ملتا ہے حالانکہ حج کرنے کے لیے جائے تو آپ کو پتائے کتنی پیسے لگاڑے پڑتے ہیں اور کتنی وہ شب کا دعا اٹھانا پڑتی ہے بگر اللہ کے دوست کے پاس جاؤ اس کا دیتار کرو تو بالک لاکھوں کروڑوں حجوں کے برابر سواب ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محبت دیوانی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محبت دیوانی وسلم جتنے بھی ہمارے دوست افواب یہاں پہ ہیں اسے کو کوئی بھی پرشاڑی ہو تو وہ صدیقی صاحب کی خبر پہ جا کر خاضری دیستانے پہ جا کر وہاں جو دعا مانگے گا بانک اسے وہ عطا کرے گا جاڑا آپ کا کعب ہے بورا دے آپ کی پوری کردہ ہمارے رب کا کعب ہے اگر ہم گاری بیٹھے رہے کہیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے تو پوری پیرے کے لیے پوری والی جگہ جانا پڑتا ہے پوری خود بخود آپ کے پاس چل کے لیے آپ کو پوری والی جگہ جانا پڑے گا اگر آپ کہیں امگادیں بیٹھے ہی یاد کرتے ہیں تفصدیقی صاحب یہاں سے شیخ فراشریف بڑیلا شریف لہور شریف حاضری دینے آپ پہ پیر و مرشب کی بارکاہ میں جاتے تھے تب بات بڑتی تھی آپ کی بیو کر بات نہیں پڑھ رہی تو آپ کے آسانے پہ آئے بہریہ ٹوٹ میں وہاں آکا دعا کریں جو اپنی تبندہ ہے آرزو ہے آ کر بتا کر جائے گھر پوچھنے سے پہلے پانے کا آپ کی آرزو کو پورا کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ خبیبی محمد وآلہ وسلم اسی طرح لیڈیز کے کان آئی اس نے بتایا کہ جنہوں میں شادی ہوئی ہے وہ لوگ دے دے بس لگوڑ ہوئے تھے اور بھرکہ میں رہتے ہیں بگر شادی کر کے جب سے گئے ہیں ان لوگوں نے دوبارہ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا ان کے ساتھ رابطہ نبر بھی نہیں ہے رابطہ ہے ہی نہیں ہے اب بیرے لیے کیا ہوں کروں میں کیا کروں اتنا عرصہ ہو گیا ان لوگوں نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا ساتھ تو لے کے جانت دور کی بات پھول تا ہی نہیں کیا بھولی گی وہاں جاکا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ خبیبی محمد وآلہ وسلم اب اسے بتایا گیا کہ آپ سات دن کے اندر سوال لاکھ دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اب بہت دوست اخبابوں غور کریں جن کے وزے نہیں لگتے جن کے قوم نہیں بڑھتے تو بات کو لینے کی کوشش کریں جب اس کو بتایا گیا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں تو اس نے آگے سے یہ نہیں کہا بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوگا ایسے کریں گے تو کیا ہوگا جب اسے کہا گیا اس نے بات کو لے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کی تو کرنے والے رب کی ذات ہے سات دن کے اندر جس کا رابطہ پہلے ہو ہی نہیں رہا تھا رابطہ تھا ہی نہیں سات دن کے اندر رابطہ بھی ہوا اس کے کاغذ بھی بڑھ کر آگے اور سات دن کے اندر وہ عویرکہ بھی پہنچ گئے یہ بالک کی شہد ہے جب اللہ والوں کی بات بار لی جائے بات کو لے لیا جائے عبر کر لیا جائے تو بالک کی کرم فرما دیتا ہے فضل فرما دیتا ہے تو جب بھی کوئی بات بتائی جائے تو بات کو لے لے جائے گی کوشش کرے اس پر عبر کر جائے گی کوشش کرے بجائے سوال ہی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا تو وہ کیسے ہوگا سوال و جوابوں کی دنیا سے نکلے گے تو تب ہی آپ کی بات بڑھے گی بسم اللہ الرحمن 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 الر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اے انسان بیرے ساتھ تجارت کر دفعہ بخش تجارت یہ جو بلکو میں فیسے رکھے سودھ کھاتے رہتے ہیں جس کو اسلام نے حرام قرار دیا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارا کیڑا نہیں مرتی ہماری عزت نہیں کرتی تو آپ بھی گوھر کریں جو اولاد کو کھلا رہے کیا وہ خلال ہے پاک ہے اگر آپ بلکو میں رکھ کر اس کے اوپر بڑافہ لے کر اپنی اولاد کی پروش کر لیں تو پھر حرام کی آپ خود پروش کر رہے تو پھر آپ کی اولاد آپ کی عزت کہاں سے کرے گی جب ہنال کھاڑا ہی انہیں نہیں مل رہا ہنال دیس کھوڑے مل ہی رہی رہا تو پھر وہ آپ کی عزت کہاں سے کرے گی وہ اسلام کی طرف کہاں سے آئے گی تو اللہ زبانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ذات اجازت کرو اس کے لئے تیل سنٹے بتائیں پہلی یہ بائیس میں پارا ہے سونت فاتر ہے تیس نمبر آئت ہے خود اس کو پڑھیں اس کا گتانہ کریں ترجم اور تشریف پڑھ کر اگر سب بجدہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوبہ اٹھ کے سب سے پہلے قرار مجید کی تلاوت کرو تو بیرے ساتھ جو تمہاری تجارت ہے اس کا آقاوٹ کھل جائے گا تو بھی فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا نمبر دو واقعی والسلام دماز کو قائم کرو دماز پڑھو دماز پڑھو گے تو پھر بھی میں تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا دماز فجر پڑھنے سے انسان کو رزق ملتا ہے اس کے رزق میں فراہدی ہوتی ہے جب بندہ دماز فجر ہی نہ پڑھیں کہیں دن میں مجھے کام نہیں ملا مجھے رزق نہیں ملا جب تمہارے دماز ہی نہیں پڑھیں وہ بانے پھر بھی دے رہا ہے بگنہ نماز پڑھو گے تو وہ برکت والا دے گا جس کو آپ اولاد کو کھلاو گے تو وہ اولاد آپ کا عدب کرنے والے والسلام پہ عبل کرنے والے پڑھیں گے نمبر تین اللہ فرماتا ہے جو رزق حبد تمہ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو غریبوں کی مدد کرو اپنی طرف سے نہیں جو حبد رزق تجھے دیا دینے والی تو رب کی ذات ہے جو حبد تجھے رزق دیا اس میں سے خرچ کرو ایک رپیہ دو گے دس واپس آئے گے دس دو گے سو دو گے ہزار ملے گا ہزار لگاؤ گے دس ہزار ملے گا اور یہ پرکٹیکل عمل کر کے دیکھ لیں اگر دو بلے تو پھر دینا چھوڑ دیں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دو گے میں دس دو گا تو بھگوہ لے فراد بھی کرتے ہیں پھر بھی جا کے ان کے پاس ہی جاتے ہیں جب رب کہہ رہا ہے کہ بیارے ساتھ دفعہ بخش تجارت کرو لا تبدیل علی کا نیبات اللہ اللہ کے جو انفعان سے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے کہ تم مجھے ایک دو میں تمہیں دس دو گا تو تجارت پھر اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے جو سب سے زیادہ دفعہ دینے اور دفعہ بخش فائدہ بد ہے ہمارے لئے تو کوشش کریں صوبہ اٹھ کر قرار و جیت کی کب سے کب لیکن زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک آئین ہی تلاوت کرتے اس کا ترجمہ پر اسے سمجھنے کی کوشش کریں ہو سکے تو سوریہ عزیز جرید رضی تاشر پڑھیں دیکھیں بالک کیسے اپنے رخمت اور فضل کے دروازے آپ کے لئے کھولتا ہے ڈباز پڑھنے کی کوشش کریں پہبندی کرنے کی جب آپ شروع کریں گے تو بالک رستہ آپ کو دیتا جائے گا اور جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کی کوشش کریں بالک اس میں برکت بھی ڈال دے گا اور اس کا فائدہ بھی عطا کرے گا اور اس کا اچھے سے اچھا جائب بدل عطا فرمائے گا جتنا خرچ کرو گے اس سے ڈبل دس کو دمانے آپ کو واپس فرمائے گا سلاللہ سلاللہ و لا خبیبی محب دیوانی وسلم بسم اللہ و لا خبیبی محب دیوانی وسلم اللہ کے رسول کا کر پچاتے ہیں تو دروشریف کی بابو زم کرے بسم اللہ و لا خبیبی محب دیوانی وسلم جب بھی کسی محفل میں جائے تو اسے بات لینے کی کوشش کریں کسی ایک بات مربع کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی بالنگ سب کے زندگیوں میں عبر اور سکود عطا فرمائے سراتِ بستقیر پر چلنا آپ سب کے لیے آساز بٹھائیں جن کے بچے بیمار ہیں انہیں شفائی قبلہ خاجنا عطا فرمائے سب کے گھروں پر اپنے سکود اور رحمتیں عطا فرمائے سب گھر والوں کو اپس میں پیار محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے سب دوست بہر بھائیوں کے راستے میں جو آنے والی رکاوٹے ہیں پر شریعہ ہیں مالک اپنے رحمت سکسن کے ردور فرمائے جو بچے ابتہ رات دے رہے ہیں انہیں اعلیٰ رکلوں میں کبھیا بھی عطا فرمائے ہر قدم پر ہر میدان میں مالک کبھیا بھی عطا فرمائے اپنوں رکلوں کا ہمیشہ خیال رکھیے اس جانہ پھر حاضر ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ